سلام پیارے دوستو آج نوے مہینے کی ستارہ ڈیٹھ ہو چکی ہے تو آپ نے کیا طریقہ کار رکھنا ہے موٹا موٹا آپ نے اپنا ذہن یہ بنا لینا ہے کہ کالے تیتر کو رکھنے میں ہر مہینے میں تھوڑی تھوڑی اس میں چینجنگ ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا اس کو رکھنے کا حساب سٹیل خوراک دینے کا انداز رکھنا اٹھانا پانی دینا دانا دینا یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک پرندے کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں تو آج کل جیسے یوٹیوب کا زمانہ ہے موبیل ٹیکنالوجی کا ٹاچ موبیل کا زمانہ ہے تو آپ نے کیا کہنے آپ تھوڑا تھوڑا سرچ کرتا رہا کریں مطلب جو بھی مہینہ چل رہا ہو ہم لوگ بھی اسی کام پر شروع ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اپنے نئے دوستوں کو شکین بنانا ان کو استاد بنانا جو پہلے سے آلریڈی استاد ہیں ان کو ہم ویسے سلوٹ کرتے ہیں ان کو کوئی یہ ہماری مطلب چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں نئے دوستوں کے لیے ٹپس ہوتی ہیں اور زیادہ تار میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں احتیاطی تدابیر اپلوڈ کرتا ہوں وہ بالکل کسی پرانے استاد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ ساری چیزیں جو میری ہوتی ہیں وہ نئے دوستوں کے لیے ہوتی ہیں تو بات میں کہا رہا تھا جی کہ ہم لوگ بھی اسی کام پر شروع ہیں کہ مطلب ہم سارے کام جیسے آپ جانتے ہیں جنگی میں اور بھی بہت سے کام ہیں کہ سارے کام ایک سے نہیں ہوتے جلدی لیکن ہم لوگ بھی اسی شروع ہیں انشاءاللہ سال دو سال میں ہم ہر مہینے کا نسخہ ہر مہینے کا جرنگری ہے تو اس کے حساب سے دسمبر ہے تو اس کے حساب سے تو ابھی جی آج نومے مہینے کی ستارہن طریقے ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے تیتر کو اس حساب کے مطابق لے کر چلنا ہے جیسے آپ کے گاؤں میں موسم چل رہا ہے علاقے میں موسم چل رہا ہے اس کے مطابق تو ابھی جی میرا تیتر جو ہے یہ بھی کریز میں لگا ہوئے لیکن جی اپنی مرضی سے بولتا ہے دیکھیں تو ابھی ہم اس کو جنگل میں لے کر آ گئے ہیں جتنا یہ بولے گا تھوڑا اس کو فریشمنٹ کے لیے ویسے بھی ہم نے لے کر آنا تھا لیکن یہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے تو ویلن گوڈ جیسے یہ تھوڑا سا گھنٹہ دو گھنٹے کی بلائی کر کے تھکے گا تو ہم اس کو لے کر گار واپس چلے جائیں گے باقی کریزوں کا ٹیم ہے جی تو ہم اس کو جا کر تیتر کو رکھ دیں گے اس کی مرضی ہے بولے تو بولے نا بولے تو نا بولے تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی بھی جو آپ کے ساتھ میرا بھی یہ پہلے سال کا پتھا ہے لیکن تھوڑا سا مسئلہ کیا ہو گیا ہے جو مظلہ بے کو ہوتے ہیں کہ ہمارا زیادہ بول میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں آپ کو پوائنٹ بتاؤں کہ اگر میرا یہ زیادہ بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے اگر آپ لوگ کا کم بول رہا ہے تو آپ کو وجہ کا پتھو کہ آپ کے تیتر جو ہے وہ کیوں کام بول رہا ہے تو بات کے آئے یہ تھوڑا سا مردوں کا مستیل ہے عورتوں کا مستیل ہے چھوٹے بچوں کا مستیل ہے تو یہ ہر ٹیم مستی والا جو تیتر ہوتا ہے اس کے سامنے مطلب جو چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہ ان کی مستی پکڑتا رہتا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا فریش رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ بلائی کر رہا ہے اگر آپ لوگوں کے زیر اسی بات ہے اگر مرغوں کی مستی رکھتے ہیں تو وہ پھر ایک اور بات ہے اگر کسی اور چیز کی آپ کے تیتر مستی کرتے ہیں مطلب مادی کی یا بگے ڈکھنی تیتر کی یا دوسرے تیسر رکھی تو وہ تھوڑا سا پھر کم مستی میاستی طرح تھا کیونکہ ہر ٹیم اس کے سامنے وہ چیز نہیں ہوتی ہے مستی والی تو باقی آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی مطلب اگر جو آپ نے اپنے تیتر کو بلانا ہے وہ صرف یکم طریق تک دسویں مہینے کی یکم طریق تک اس کو آپ بلا سکتے ہیں وہ بھی سیڈ پر لے جا کر وہ بھی اس کی مرضی ہوگی تب جنگل کی اس کو سیر کرائیں یہ تیتروں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فید مند ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے تیتر یہ ایک جنگلی پرندہ ہے یہ جنگل کو دیکھ کر فریش ہوتا ہے اور جو ہے وہ مطلب خوراک اچھی کرتا ہے مستی کرتا ہے یہ سارے اس کے کیونکہ یہ جنگلی پرندہ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے تیتروں میں رکھ کر اس کو کبھی بھی نہیں بلانا ہے زبردستی آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں بلانا ہے اور اس سے بڑے تیتر عمر کے تیتروں کے ساتھ رہ کر کیونکہ کریز میں تیتر ہیستہ ہیستہ یہ لگ رہے ہیں اور دسوہ مہینہ جو پورا ہے انشاءاللہ پھر اس میں کریز کا ہم لوگ مکمل طریقہ کار اپلوڈ کریں گے کالے تیتر کو جو کریز ہے اس کا کرانے کا کیا طریقہ کار ہے جو تیتر کریز نہ کر رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے پوریز کرانی ہے جو پوریز کر رہے ہیں اس کو رکھنا کیسے ہے اس کو کونسی جگہ پر رکھنا ہے اٹھانا کیسے ہے چوائی کیسے کرنی ہے کونسا نظام لیکن جو ابھی جو مللہ ابھی دس سے بارہ دن رہ گئے ہیں یا کم تک اس میں آپ نے اپنے تیتر کو کبھی بھی یہ میرے فرینڈز پیارے دوستو ذہن میں آپ نے بات رکھنے میں کہ زیادہ تر جو تیتر سیل اٹھ ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں ہوتے ہیں اس مہینے میں یا ان دو مہینوں میں یا پھر فروری اور مارچ میں زیادہ تار تیتر سیل اٹھ ہو جاتے ہیں پرانے شکین جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھانپ لیتے ہیں تار لیتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے دوسروں سے تیتر خرید لیتے ہیں ان کو کچھ الٹا سیدھے کیا ہے کہ مطلب نہیں بورا فلان ہے ڈھمکان ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس سیزن میں ان دنوں میں سال کے ان دنوں میں جو نئے تیتر ہوتے ہیں وہ جلدی مستی ختم کر کے چپ ہو جاتے ہیں لیکن میرے نئے بھائی جو ہیں آپ لوگ یہ سمجھتی ہو کہ میرا تیتر اچھا نہیں ہے یہ گھٹیا نسل کا یار وہ یاد رکھو وہ نئے تیتر ہوتا ہے وہ نئے پٹھا ہوتا ہے پہلے یا دوسرے سال کا جو پرانے شکین تیتر پھراتے ہیں وہ آٹھ سے دس سال چھ سال والے پکے تیتر ہوتے ہیں وہ مستی جلتی کرتے ہیں سال کے شروع میں اور جب سال کا انڈ ہوتا ہے تو وہ مستی جلتی ختم کر جاتے ہیں سوری جو پرانے تیتر پرانے استادک ہوتے ہیں وہ مستی جلدی کرتے ہیں اور بہت دیر سے مستی ختم کرتے ہیں جو نئے تیتر ہوتے ہیں وہ مستی بڑی دیر سے کرتے ہیں اور بڑی جلدی ختم کر جاتے ہیں صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے لیکن یہ یوٹیوب پر آپ کو کوئی بھی جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں جو گر ہوتے ہیں آپ کو کوئی نہیں سکھاتا ہے ٹھیک ہے تو مگر میں آپ کے ساتھ ابھی کوئی غلط بیانے یا غلط بات بھی کروں گا تو دوسرے تیسرے دن پانچوں دن آپ کو آلریڈی پتہ چل جائے گا لیکن اس چیز کا غلط بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو زیادہ تار تیتر ان دنوں میں سیل آؤٹ ہوتے ہیں یا دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے میں آپ لوگ غلطی سے کر دیں تو آپ کی صرف اتنی سی غلطی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا تیتر ابھی مستی نہیں لگ رہا ہے تو ہم کچھ دن سبر کر لیں اس کی بڑی پیاری آواز ہوتی ہے بڑی مٹھی آواز ہوتی ہے تو نئے دوست یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بول رہا تو اچھا نہیں آپ لوگ بیچ دیتے ہو تو اس طرح نہیں کرنا ہے یہی جو دس بارہ دن ہے اس میں آپ نے اس طرح تیتر کو بلا سکتے ہو علیہ دا جنگل میں سیڈ پر لے جا کر یا تھوڑا سا جب تیتر اپنی مرضی سے بہت پھر آپ نے مکمل تیتروں کو چھپ کرا دیں انشاءاللہ یہ کاملوٹس اپلوڈ کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں